اپنے لوگوں سے سنا ہوگا کہ آپ کے چھوٹی سی مستان دوسروں کو خوشی کا احساس کرا سکتی ہے اور یہ خود کے لیے بھی کافی فائدہ مند ہے جس طرح اچھے ہوا اچھا کھان پان سے حد مند ہونے کے لیے ضروری ہے اسی پرکار آپ کے ہنسی بھی آپ کے سواستے کو بہتر بنانے میں اہم ہو مکانے بھاتی ہے اور ایسا ہی کچھ نظارہ دلی کے اسپتالوں میں دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں کسی فلم کی نہ تو شوٹنگ ہو رہی ہے اور نہ ہی کوئی سٹیج چل رہا ہے فالگنی پاتھک کے اس گانے پر ناشتک گاتے اور جھوپتے یہ لوگ کوئی اور نہیں بلکہ اسپتال کے کرمچاری مریض اور ڈاکٹر ہیں اور یہ اسپتال کا میٹرنیٹی وارڈ ہے صحیح سنا آپ یہ دلی کا ایک سرکاری اسپتال ہے اور یہ اسپتال کا میٹرنیٹی وارڈ ہے جہاں پر مریض پورے جوش کے ساتھ گانے پر تال سے تال ملاتے نظر آ رہے ہیں اور ان کا ساتھ دے رہے ہیں دلی کے سواس مطری ستیندر جائے دراصل یہ ساری قواعد اسپتال کے ماحول کو خوشنمہ بنانے کی ہے ایکسپٹ کے مطابق روزانہ ہسنے سے صحت تو اچھی رہتی ہی ہے ساتھ ہی اس سے شریر میں انرجی بھی بنی رہتی ہے اسی سوچ کے تحت دلی سرکار لگاتار کام کر رہی ہے چاہے مریضوں کو سرکاری اسپتال میں مفت علاج کی بات ہو یا دلی واسیوں کے لیے کھولے گئے محلہ کلینک کی سرکار ہر موچے پر لوگوں کے ساتھ جڑنے کی کوشش میں لگی ہے اس سب کے بیچ دلی سرکار نے ہیپینیس تھرپی کی شروعات کی ہے اس کا پریوم سب سے پہلے سرکاری اسپتال کے میٹرنیٹی وارڈ سے شروع کیا گیا تاکہ مریض کو اسپتال میں ایک اچھا ماحول دیا جا سکے خود دلی کے سواسی منتری ستیندر جین نے گانے پر تھرک کر اس کی شروعات کی جو کافی سرہانی قدم ہے دلی سے ٹوٹل نیوز کے لیے وشو جی جھا کی ریپوٹ اور اس تھرپی کو لے کر سواسی منتری سے بات کی ہمارا صحیح ہوگی وشو جی جھانے محول کو اور خوشنمہ بنانے کے لئے سرکارات سے نیا پریوک کرنے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ سواسی منتری سے تیندر جین جین جی ہیں سر کیا پریوک ہو رہا ہے ہم لوگ اتبالوں کے اندر خوشی کا محول بنا رہے ہیں پیشنس کے ساتھ سٹاپ مل کر دانس کر رہے ہیں اس محول کو خوشنمہ بنا رہے ہیں تاکہ بیماری کو بھول کے ہیلتھ کی طرف دھیان دیں بہت اچھا ریزٹ ہے سارا ساتھ بڑا بوٹی ہوگی دیکھے دوکٹرز سب سے بڑی بات ہے کہ پیشنٹ بہت کچھ ہے ہمارا اتنا شیل و انجاہیر کر رہے ہیں ان کو لگتا ہے کہ یہ نئی تریکس ہوگا ہے سکولوں میں بھی ہپی نس کرسکل ہوگا ہے یہ ہمارے بہت کی ہمارے بہت کی ہمارے بہت کی انسان میں اور جانور میں ایک ہی فرق ہوتا ہے جانور ہستی نہیں سکتا انسان ہستا نہیں ہے تو اس کو احساس دلانے کے لیے کہ انسان ہے تیسے خوش رہنا چاہیے ہستے رہنا چاہیے تو ہیپی نیس ٹیلی پی اس پتالوں میں سٹارٹ ہوگی ہے سر کیا اس کے لیے کوئی الگ سے پیننگ کی دی گئی اس طرف اس کو یا کہ وہ سامان نے طور پر نہیں ہے لیکن یہ بیسک ہے یہ ہسنا ملسکے کے جنم جات گن ہے جنم جات ہستا ہے اس کو بس یاد دلانے والی بات ہے اس کے لیے الگ سے پیننگ کی جانور پینن ہے وہاں پر جا رہے ہیں ہمارے ڈیکٹر ساب جو ہے خود یہ تو ملہب ہیلٹیز بھی ہیں یہ خود ڈانس کر کے آ رہے ہیں تو لوگوں کے ساتھ ڈانس کر رہے ہیں ہمارے ڈانس کر رہے ہیں ہمارے ڈانس کر رہے ہیں ہمارے ڈانس کر رہے ہیں سر کیا سر کوئی ٹائمنگ بھی ہے سر کیا اس کے لیے 24 آور دن میں دوتی ہیں باری ہر بارڈ کے امبر ابھی ہمیں جیسے میکنیلی بات سے سٹارٹ دیا ہے سر کیا جائے گا صرف آئی شو بیٹس کو چھوڑے گا آئی شو میں سے خوڑا تھا ٹھیکٹیکل کے اپیر ہوتی باقی سب جگہ ہم جل سے جل سٹارٹ کریں گے اور دن میں سکی مباری لگا دلی کے سبیت پتالوں میں سے سٹارٹ یہاں سے کیا ہے سب میں دیر دیر بڑھائیں گے سب کے در آپ اور بھی الگ الگ جہو پر بھوم رہتے ہیں باقی اپنے بی پی مشین بی پی مشین بی پی مشین سکید میں آپ ہاتھ ڈالیے گا آپ پرچی نکلا گے بہت اچھی مشین کچھ طرح کیا ہم انومیشنز کر رہے ہیں ابھی میں دلائی جہاں ملتی ہیں پہلے جیادہ لمبی لائیں لگتی دیر اپرال لائیں کم ہوئی ہیں اس پتال کی زنائیں بہت اچھے کی گئی ہیں پہلے کے مقابلے میں بہت اچھی کی گئی ہیں پیشنس کے سٹسیکشن لیبر بہت اچھا ہے اور بھیڑ کے لیے آپ کو بھی پتا ہے سب تو پتا ہے کہ یوپی کے اندر اسے پرچار کیا جا رہا ہے اور وہ لوگ علاج پر بھی دیا گیتے ہیں میں کہتا آیوشمان مہارت بھی جیتنا ویڈیابن کیا تھا اس کا تھوڑا سا بھی اپنے ہیل سیکٹر پر خرچ کر لیتے ہیں ہمارے کو ہم جس کو منع نہیں کرتے ہیں سب کا علاج کر رہے ہیں پر بھیڑ تو بڑھتے ہیں ایک ریپورٹ آجئے کہ بارہ سیکنڈ میں آیوشمان مہارت کے ساتھ ایک ریپورٹ ہی دے رہے ہیں نا کام نہیں کر رہے آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں انہوں نے کہا ہے سو دن کے اندر سات لاکھ لوگوں کا علاج پورے دیش میں کیا پورے دیش کی آبادی ستیس پر رہے ہیں دنگی آبادی ستر لاکھ ہے ایک لگ سے زیادہ ہم بھی کر چکے ہیں بلکل سری میں کر چکے ہیں یہ بھی نہیں پوچھا کہ سرکار لے کے آؤ یا آپ کہتے گریب ہیں کہ امیر ہیں ہمیں سب کا کیا ہے کم سے کم ایک لاکھ لوگوں کا علاج بلکل سرکار بھی کر چکے ہیں جس میں سے 30-40% ایسے ہیں جن کو کریٹ کو لے رہے ہوں گے شاید آئی سامان سر ایک سامان جیوسیب کا ایک holistic development کی ریپورٹ آئی ہے اس پر وہ کہہ رہے ہیں کہ 96 لوگ اموت ہوگی جنوری مہی میں دیکھیں گا بلکل سرکار نے بہت سارے رین بسرے بنائے 25000 لوگوں کے ٹھہرنے کا ایک جان ہے جس میں ابھی تک 18000 سے لوگ زیادہ نہیں ہوئے ہم لوگوں سے ہاتھ روڑ روڑ کی کہتے ہیں کہ آپ کے لئے گا وہ ریپورٹ جو ہے وہ جنرلائز ریپورٹ ہے یہ کہہ دینا کہ یہ تھنکی وجہ سے وہ سڑکوں بھی ملے صحیح نہیں کیا آپ کے پاس کوئی سی ریپورٹ آئی ہے کوئی سکایت آئی ہے کوئی بہت سسرا کی بھوئی ہوئی ہو دیکھیں سکایت تو آپ لوگ ہے نا میڈیا کس لئے ہے جب ہماری سکتا ہے پہلے پر ہی بنی تھی میڈیا ہرچی کا جاتا تھا دکھاتا تھا اب کیوں نہیں دکھا پا رہا ہے کیوں کہ ہم نے سارے انجام کر دیئے آپ نے کمیاں نکالی نہ ہماری کبھی تو ہم نے انجام کیے اس لئے پر ساٹھ رینبورٹ سے رہے تھے ہم نے دو سو پیسٹ کر دیئے آج مجھے بتائیے کہ جس بھی رینبورٹ ہمیں ہمیں سنپلائز ہلپ لین نمبر دیئے آپ کون کیجئے کہ ہم اس کو لے جائیں گے ہاتھ جوڑیں گے سب کے لئے ہم نے جانا ہے سب کے لئے ہم نے جانا ہے آج مجھے بتائیں جی ٹی بھی اسپطال میں جو تھرپی شروع کی ہیپنیس پھرپی شروع کی سرکار کا کہنا ہے کہ جلد ہی اسے دلی کے سب ہی اسپطالوں میں لاہو کیا جائے گا تاکہ لوگ خوشنواں ماحول میں رہ پائیں اور مریجوں کم سے کم علاج کے دوران ہیپنیس کا احساس بھی ہو جی ٹی بھی اسپطال سے اپسا سنتی پنامونٹا کیتا ہے میں وشک جی جھا اوٹل نیوز دلی